یہ مول بھی بڑے سخت ہیں ہاس طور پر نام لے کے کہا جاتے ہیں میں نام نہیں لیتا ایک ہاس فرکے کو ٹارگٹ کر کے یا نیک نیتی ہو اچھی نیت کے ساتھ کام ہو دین کا کام ہو حرج کے اعتراض کے یہ نیتوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں میرے بھائیو آپ بتائیے کیا صحابہ سے اچھی نیت میری آپ کی ہو سکتی ہے اس کی بھی لپی چوڑی مثالیں مجود ہیں ابو بردہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے یاد کر لیں یہ واقعہ خوش ہے مسکر آ رہے ہیں اے اللہ کے رسول آجید الازحا کا دن ہے آج صبح میں نے آپ کے ساتھ خجر پڑی سورج نکلا سب سے پہلے اپنے گھر کے اندر گیا بکری کی گردن کے اوپر چھوڑی کو چلایا کس نیت سے کہ پورے محلے کے غریبوں کے گھروں کے اندر گوشت جائے تو ابو بردہ کی بکری کا جائے بتائیے نیت کم دور ہے نیت کم ہے نیت بری ہے نیت یہ ہے کہ غریب کے پیٹ میں نوالا جائے ابو بردہ کی بکری کا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدلنا شروع ہو گیا ماتھے کے اوپر شکنے پڑھنا شروع ہو گی کہا ابو بردہ تیری بکری صدقے کی بکری تو ہو سکتی ہے لیکن اللہ کی بارگاہ میں اگر قربانی کرنا چاہتا ہے اگر اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرنا چاہتا ہے تو ہمارے ساتھ عید کی نماز کو ادا کر اور ایک اور بکری کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر بتائیے بتائیے عید کی نماز میں اور عید کی نماز سے قبل کتنے منٹ کا فرق ہے تین منٹ چار منٹ میں دو رکھتے آج کل تو دھر دو منٹ میں ادا ہو جاتی ہے پانچ منٹ لگا لی دیئے پانچ منٹ میں کیا طفان آ گیا کیا ایسا فرق آ گیا کہ پانچ منٹ پہلے ابو بردہ صحابی بکری کو قربان کرے اللہ کی بارگاہ میں قربانی قبول نہیں کیوں کیونکہ دین وہ ہے جس کی ہدایت جس کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دے بات قربانی کی آئی ہے ایک آسان مثال ایک جٹ کی مثال آپ کو سمجھانا چاہتا ہو تاکہ اللہ کرے کسی کا دل بدل جائے کسی کا منحج صراط مستقین کے اوپر آ جائے آپ بتائیے کیا اس بارے میں اجمع امت ہے یا نہیں ایک بندہ گھر سے جا رہا ہے اور اپنی جیب کے اندر حلال کمائی کے پیسے ڈال کے جا رہا ہے اور حلال سو فیصد پیسے ہیں جانور بدار سے حلال حرید کے لاتا ہے بڑی عام فہم مثال ہے جٹ کی گائے لے آیا بکرہ لے آیا کوئی بھی چیز حلال جانور حلال پیسوں سے لے کے گھر آگے ہے اس کا کان کٹا ہوا ہے اس کا کان کٹا ہوا ہے بتائیے اجمع امت ہے یا نہیں کان کٹے کی قربانی لگ جائے گی کوئی دنیا میں ایسا فرقہ یا فقہ ہو جو کہتی ہو کہ کان کٹے کی بھی لگ جائے گی کوئی نہیں کہتا سب کہتے ہیں کہ قربانی نہیں لگنی وجہ کیونکہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیب قرار دیا ہے میرے بھائیو رکو گور کرو ہمارے اوپر سختی کے فتوے یہ بڑے سخت ہے یہ کہتے ہیں نماد اسی طرح ہوتی ہے جیسے رسول اللہ نے پڑھی یہ سختی ہے یہ سختی ہے آپ کے نزدیک یہ سختی ہے یہ آپ کو دعوت ہے فکر ہے آپ کے ہمارے اجماع امت ہے کہ عیب دار قربانی تو نہیں لگتی لیکن عیب دار نماد بھی قبول ہے عیب دار روضہ بھی قبول ہے عیب دار حج بھی قبول ہے عیب دار عمرہ بھی قبول ہے یہ کیسے ہو سکتا بتائیے ایک کان کٹے گی قربانی نہیں لگ رہی کہ نبی کریم نے عیب کہا ہے تو میں اور آپ نبی کریم نے سینکڑوں مرتبہ کہا اور دکھ کی بات پتا کیا ہے نماد ایک ایسا عمل ہے جو ہر دن میں پانچ مرتبہ نبی کریم نے صحابہ کے سامنے کیا ایک دن دو دن کئی سال لگاکار پیدر پہ کرتے رہے اور حکم کیا دیا ویسے نماز پڑھنی ہے جیسے میں نے نماز کو ادا کیا اغفیت علی الحسن العبقا فغرد تضوا وعتنقا حسنیہ